فرینڈز آئیے اب ہم بات کرتے ہیں تا سلطنت اندہ 15th and 16th century ہم اتنی بات کر چکے ہیں کھلجیز کی اور تگلکس کی لیکن یہ بات تو ہو رہی تھی 13 اور 14th centuries کی لیکن ٹاپک میں 15 اور 16th centuries گیون ہیں تو کیا یہاں پر ابھی بھی سلطانس کا راز تھا تو آنصر ہے جی ہاں 1526 تک سلطانس کا راز تھا تگلکس کے بعد آئے سید اور ان کے بعد آئے تھے لودی جنہوں نے دیلی اور آگرہ پر رول کیا تھا لیکن اس کے بعد جانپور بنگال مالوہ گجرات راجستان اور انٹائر ساؤتھ انڈیا پر انڈیپینڈنٹ رولرز آ چکے تھے جن کے انڈر میں ان کا کنگٹم کافی فلورش کر رہا تھا اور وہ کافی پروسپرس ہو چکے تھے اور ان کی جو کیپیٹلز تھیں وہ بھی کافی پروسپرس ہو چکی تھیں یہی وہ پیریٹ ہے جہاں سے افغانس امرج ہوئے اور راجبود بھی امرج ہوئے جن کا نام ہم آج بھی ایزا واریئرز یاد کرتے ہیں ان میں سے کچھ اسٹیٹس ایسے تھے جو سائز میں تو چھوٹے تھے لیکن کافی پاورفل تھے اور وہاں کا جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ بھی کافی اچھا چل رہا تھا اسی میں سے ایک ایگزامپل اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں شیرساہ سوری کا اس نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا 1540 میں اور یہ ایک چھوٹی سی ٹیریٹری کا مینجر تھا جو کی اپنے انکل کے انڈر میں کام کرتا تھا اور یہ بات ہم کر رہے ہیں کس ایرئے کی یہ بات ہو رہی ہے بہار کی لیکن اتنے سے رولر نے اس وقت اپنے آپ کو اتنے اچھے سے منیج کیا کہ اس نے ہمائیو کو بھی ہرا دیا اپنے اس چھوٹے سے کینگڈم کے پاور سے اور اس کے بعد اس نے ڈیلی کو کیپچر کر لیا اور اپنی خود کی ڈائنیسٹی وہاں پر اسٹیبلش کر دی although the suri dynasty ruled for only 15 years لیکن یہ جو suri dynasty تھی اس نے کیول 15 years تک ہی rule کیا تھا it introduced an administration that borrowed elements from Allahuddin Khilji and made them more efficient شیر ساہ سوری نے بہت سے elements بہت سے administrative measures carry forward کیے تھے کہاں سے Allahuddin Khilji کے range سے اس نے بہت سے measures follow کیے تھے Allahuddin Khilji کے اور اسی کا جو administration تھا یہ follow کیا گیا کس کے دورہ اکبر کے دورہ بعد میں اکبر نے ان کے measures کو follow کیا اور انہی measures سے اتنا بڑا مغل امپائین انہوں نے چلایا The Mongols under Genghis Khan جو منگول تھے انہوں نے Genghis Khan جنہیں ہم آج چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں ان کی leadership میں Transoxienna میں قبضہ کر لیا تھا اب یہ کہاں پر ہے یہ ہے اجبیکستان میں اور یہ بات ہے 1219 کی اور اس کے بعد جو Genghis Khan تھا اس نے پلٹ کر دیکھا ڈیلی کی طرف مطلب اس نے سوچا کہ اب ہم مملہ کر دیں گے ڈیلی پر سو منگول اٹیکس دو رولرز کو ایسے قدم اٹھانے پڑے جو باقی دو سلطانس نہیں اٹھا رہے تھے نے ایک بہت بڑی standing army کھڑی کرنی پڑی اور کافی administrative challenges کو face کرنا پڑا چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ آکر ان دو سلطانس کو کیسے ان سب کو اس سے ڈیل کرنا پڑا compare کرتے ہیں ان دونوں کو comparison کے پہلے آپ یہ یاد رکھیے گا یہ جو دو رولر ہیں ان میں پہلے اللہ اددین کھل جی تھے بعد میں ان کی ستہ ان کی پاور آ گئی تھی تگلکس کے ہاتھ میں تو جو ڈیلی تھا اس پر اللہ اددین کھل جی کے ٹائم پر دو بار حملہ ہوا ایک ٹویل نائنٹی نائن تھرٹین ہنڈرڈ میں اور ایک تھرٹین زیرو ٹو نے کافی بڑی آرمی کھڑی کر دی تھی اب بات کرتے ہیں محمد تگلک کی دسلتنیت واز اٹیکڈ ان ارلی ایرس آف محمد تگلک رینز دہ منگول آرمی واز دیفیٹیڈ محمد تگلک نے منگولز کو ہرا دیا تھا ان کی ہارمی کو ہرا دیا تھا اور اسی سے محمد تگلک کافی کانفیڈنٹ ہو گیا تھا ایون وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا بنا لیا اور اسی لیے اس نے ایک کافی بڑی لارج سٹینڈنگ آرمی ریس کی اللہ اددین آ جاتے ہیں اللہ اددین پر اللہ اددین کنسٹرکٹیڈ نیو گیریسن ٹاؤن نیمڈ سیری فوریس سولجر گیریسن ٹاؤن کو مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک بار اور بتا دیتا ہوں گیریسن ٹاؤن جو آج کے مورڈن کینٹونمنٹ جیسا ہو سکتا ہے کینٹ چھتر جیسا ہو سکتا ہے جہاں کافی بڑی نمبر پر آرمی ڈیپلائی ہوتی ہے یہاں پر اللہ اددین نے سیری کو بسایا ریدر بات کرتے ہیں ہم محمد بن تغلق کی ریدر دن کنسٹرکٹنگ آ نیو گیریسن ٹاؤن دا اولڈیس آف فور سٹیز آف ڈیلی واس ایمٹی فور ایٹس ریزیڈنٹ اینڈ سولڈر گیریسن دیر یہاں پر جو محمد بن تغلق انہوں نے چار پرانے سہروں کو خالی کرا کر وہاں پر اپنی آرمی ڈیپلائی کر دی اسے ایک چھاونی ایک کینٹ میں بدل دیا اس نے یہاں پر کوئی بھی نیا جو گیریسن ٹاؤن نے وہ کنسٹرکٹ نہیں کیا اور جو انہیں ایریاز میں رہنے والے لوگ تھے انہیں ڈلی کے ساؤتھ میں دولت آباد نام کی جگہ پر شیفٹ کر دیا اب بات کرتے ہیں کھانے پینے کی بھئی اتنی بڑی بڑی آرمی زین کے پاس تو یہ کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہوں گے بات کرتے ہیں دن the soldier had to be fed this was done through the produce collected as tax from the lands between the ganga and yamna tax was fixed at 50% of peace and shield اللہ ادن خلجی نے کیا کیا کی جو ان کی آرمی ان کو feed کرنے کے لیے ganga yamna کے بیچ جو بھی پوری جگہ تھی ان کے بیچ میں taxation imposed کر دیا اور tax کیا تھا کی بھئی جو بھی کسان ہوں گے ان کی جو جمین سے پیدا بار ہو یا 50% دینا ہو گا کس کو دینا ہو گا ان کے soldiers کو اب آتے ہیں محمد bin Tughlaq پر produced from the same area was collected as tax to feed the army but to meet the need of large of soldier the sultan levied additional taxes coincided with in the area یہاں پر سینکو کو کھلانے کے لیے اس نے جو جروری سامان تھا وہ پورا اکھٹا کر کر انہوں نے رکھا تھا لیکن اتنی بڑی سینہ تھی تو جرور تیں بڑھ گئی اس لیے انہوں نے extra taxation لگا دیا اور as کنگز تھے دو دونوں ہی سلطان تھے یہ اپنی آرمی کو cash salary دینا چالی کر چکے تھے انہیں salary دینا شروع کیا تھا پہلے کیا دیا جاتا تھا اکتہ میں آپ بتا چکا ہوں اللہ الدین نے کیا کی انہوں نے اپنی salary cash میں دینا شروع تک کی لیکن اس سے انہوں نے official سپوائنٹ کر دی جو carefully دیکھتے تھے کافی اچھے سے کہ کوئی بھی merchant اپنے جو items ہیں جو ان کے پاس سامان ہے اسے بڑھا چڑھا کر نہ بیچیں اور اگر ایسا کوئی کرتا مل جاتا تھا تو ان کو کافی سجائیں دی جاتی تھی ان کے جو crime ان کے کاغج جیسے جیسے آج ہمارے کاغج کے note ہوتے ہیں اسی طرح سے ان نے token چلوائے سکھے چلوائے لیکن ان کے جو سکھے ہوتے تھے وہ سونے چاندی کے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت لوگوں نے کیا کیا پہلی تو ان کے پاس coins تھے اس پر انہیں بھروسہ ہی نہیں تھا لوگ کافی چطور اس رائم بھی تھے تو انہوں نے جو سونے چاندی کے سکھے تھے جو گولڈ اور سلور کوئن تھے انہوں نے ان کو بچا کر لیا اور یہ جو token ہے اسے سے ہی وہ لیندین کرنے لگ گئے اور اس میں جو سب سے بڑا فال تھا یہ تھا کہ یہ جو token ہے یہ easily copy کیے جا سکتے تھے اب ہم last میں بات کرتے ہیں کہ ان کے administrative measures تھے یہ کیسے رہے تو آپ کو سننے کے بعد سمجھ میں آہی گیا ہوگا کہ جو اللہ الدین ہیں ان کے administrative measures کافی اچھے تھے ان کے measures کی کافی تعریف یں ہوئیں ان کے rain میں جو چیزیں تھیں ان کی قیمتیں سستی ہوئیں سامان سستہ ملتا تھا اچھے سے ملتا تھا اور سپلائز بھی اچھے سے چلتی تھیں اور انہوں نے منگول کے threat کو کافی اچھے سے فیس کیا تھا انہیں کافی اچھے سے خدیر دیا تھا اب یہیں ہم بات کرتے ہیں محمد بن تغلق کی تو انہیں مانا جاتا ہے کہ ان کے administrative measures تھے یہ failure تھے یہ کہیں بھی successful نہیں ہوئے تھے اور کشمیر میں جو انہوں نے کیمپین رکھی تھی وہ کافی بڑا disaster ثابت ہوئی تھی کیونکہ کی تھی اسے disband کر دیا اور اسی وجہ سے ان کے administrative measures میں complications آنے لگ گئے اور اس کے بعد آپ بھول رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو پرانی ڈیلی کے چار ایری سے اٹھا کر دولت آباد میں شفٹ کیا گیا تھا تو وہ لوگ بھی ان سے کافی حد تک ناراض تھے the بھائی آپ نے سار ٹیکس ہم پر کیسے لگ دی اور اب ہی آپ بھول رہے ہوں گے تو اس بجے سے انہیں وہ ٹوکن بھی واپس لینے پڑ گئے تو اس سے کیا ہوا کہ جو لوگوں نے سونا چاندی بچا تھا اس کے دام کافی حد تک بڑھ گئے دی